سبسکرائب تو ہوت ٹوک پی ایس ایکس اور انیبل بیل آئیکن یہ آ رہی ہے اور یہ جو زبردست قسم کی ویڈیو ہے نا یہ آپ کو اس میں بتایا جائے گا کہ تین سٹاک آپ کے بڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ تھم نیل میں آپ کو بتا دی ہے دولیو ٹی ایل سلک اور پی ای اے یہ کیوں بڑھنے جا رہے ہیں ایسی آپ کو بتایا جائے گا جیسے پہلی ویڈیو میں آپ کو او جی ڈی سیور پی پی ایل کا بتایا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھئے گا ان تک دیکھئے گا تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی اور اس کے بعد ہمارے جو تینوں گروپ سے ہیں اس میں آنا چاہیں ہماری سرویسز آپ کے لیے حاضر ہیں جو کہ ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ ہے جس میں بائی سل کال دی جاتی ہے اور ان کے بائنگ اور سیلنگ کے لیولز بھی بتایا جاتے ہیں ویڈ سٹاپ لاؤس تاکہ آپ لاؤس نہ کریں پروفٹ میں ہی آپ کو بک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پریمیم گروپ ہے جس میں آپ کا پورا پورٹ فولیو جو آپنا پورا ہفتے میں بنایا ہوگا ویکس میں منڈے ٹو فرائیڈے آپ کا وہ چیک کیا جائے گا اور اس کو صحیح طریقے سے منیج کر کے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا آپ نے رکھنا ہے کیا بیچنا ہے کس میں ایوریس کرنی ہے کس کو شارٹ ٹرم میں رکھنا ہے کس کو لانگ ٹرم کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں یا کون سی رویش ہے اس کو آپ نکالیں یا کون سا آپ کا نگینہ گولڈ ہے جس کو سجا کے رکھیں آپ کے پورٹ فولیو کو رینج کرائے جائے گا وہ ہمارا پریمیم گروپ ہے اور لننگ گروپ جس میں آپ کو مکمل ٹرین کیا جائے گا ٹریننگ ٹرکس بتائے جائیں گے فنڈامینٹل ٹیکنیکلز بتائے جائیں گے کہ کس طرح آپ نے مہارت سے سٹوک مارکیٹ میں کام کرنا ہے چلنا جس سے کہ آپ اس سے بینفیٹ اٹھا سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گوڈ لیو ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کالز ویج بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیو ہے تھاؤزنٹ اوپیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں تو دوستو بات ہے کہ دیکھیں ڈبلیو ٹی ایل کیوں بھڑنے لگا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہات ہیں اس کی وجہات یہ ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلی تو بات ہے کہ یہ اپنے سپورٹ لیول پر کھڑا ہے ایک سو پانچ ایک روپے پانچ یا چھ پیسے سے ایسی سپورٹ لیتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ کریکشن آتی ہے اپورڈ کی اور یہ سٹوک بھرتا ہے دوسرے نمبر پر اس کے جو معاملات ہیں نیس ٹیک والے جو کہ اس کا جو سٹوک ہے ریجسٹرڈ ہونے جا رہا ہے اس کا پیرنٹ سٹوک تو وہ پیچھے نیوز ہے وہ بھی آپ کو ایک دو دن میں انشاءاللہ تعالی آپ اس کی خوشحبری سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے بڑی ہے جو بات ہے کہ نو جنوری کو ڈبلیو ٹی ایل نے اپنی بورڈ میٹنگ انانس کر رکھی ہے اس میں کوئی بڑی آنانسمنٹ یہ کرنے جا رہا ہے تو اس کی ہوپے بھی یہ سٹوک آگے آپ دیکھیں کہ بڑے گا اور اس میں بلک والیم بھی آئے گا ٹھیک ہے تو ویسے بھی دیکھیں کہ بہت کم ریٹ بھی آیا ہوا ہے اور اس کی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں اس وقت نہ ڈیفالٹ ہے دیکھیں اتنے کم ریٹ والا سٹوک ڈیفالٹر بھی نہیں ہے فنڈامنٹل بھی اس کے ٹھیک ہیں ایوریج ہیں تو اس میں بلک چینجنگ آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً پچھلا اس نے لاس ٹائم لگایا تھا وان پوائنٹ ایٹ نائن ہائی اب اس دفعہ یہ لگا سکتا ہے دو روپے پنتالیس پیسے یہاں دو روپے اسی پیسے تین روپے تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ دوستو جو ہے وہ ہے جی آپ کا سلک بینک سلک بینک کی بھی اناؤنسمنٹ ہونے جاری ہے بورڈ میٹنگ کی کیونکہ ان کو پرمیشن مل چکی ہے اپنا جو ان کی منیشمنٹ ہے کہ یہ اپنا اینوال چنرل میٹنگ اناؤنس کر دیں اس کی سلک بینک کی دسمبر کلوزنگ دوزار اکیس کی بائیس کی نہیں ابھی اکیس کی تو اس میں یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ان کی بہتر ہو سکتی ہے پچھلی اناؤنسمنٹ جو انہوں نے دوزار دیس کی کی تھی اس میں کچھ پیسے لاوچو کیا تھا یہ اسپیکٹڈ ہے اس میں پروفٹ میں آئے گا یہ اس وقت آپ کو پچانوے چانوے پیسے کا میدہ ہے جو کہ بلکل لوٹ سیل یہاں پہ لے سکتے ہیں اگر آپ دس لاکھ بھی لیتے ہیں ایک روپے بڑھتا ہے تو آپ کو سیدھا دس لاکھ کا پروفٹ ہے کیونکہ آپ کو کھمانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کومولیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے وی ٹی ایل کے ساتھ پیسے نمبر پہ ہے جی پی آئی اے پی آئی اے کی کیا نیوز ہے جی پی آئی اے کا بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ لے کے رکھ لیں یاد کریں گے دعائیں دیں گے آمیر بھائی کو کہ انہوں نے ہمیں یاد کرایا تھا موقع پہ اس وقت ساڑھے تین پونے چار کا ہے قطر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور پرائیویٹ ایز پرائیویٹ آئیزیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو پرائیویٹ کرنے کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ٹھان لی ہے اور اس کے ساتھ مذاکرہ چلنے ہیں انسائیڈ آپ کو پکی اندر کی نیوز بتا رہا ہوں انسائیڈ معاملہ چل رہے ہیں قطر کے ساتھ قطر کی جو پروفیشنل منیجمنٹ ہے وہ ہمارے پی اے اے کو رن کرے گی اور جو تیس سے چالیس ارب لاؤس آتا ہے اس کا ہر دفعہ پی اے اے کا وہ پروفیٹ میں کنورڈ ہوگا وہ پروفیٹ جو ہے جو شیئر وہ بائے کریں گے جتنے پرسنٹ پی اے اے کے اتنے پرسنٹ پروفیٹ وہ رکھیں گے اور باقی کا پاکستان جو ملکیت ہے اس کو دیں گے اور دوسرے نمبر پہ وہ جو پروفیٹ کمائیں گے اس پہ ٹیکس بھی پاکستان کو دیں گے تو دوستو دیکھیں ایک نہیں دو دو فائدہ جیسے کہتے ہیں نا ایک نہ شد دو شد دو فائدے پاکستان کو ملیں گے ایک تو لاؤس ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ جو لاؤس یعنی کہ پورا کرنا پڑتا تھا پاکستان کے زخائر کی کمی ہوتی تھی وہ لاؤس نہیں ہوگا بلکہ پروفیٹ ہوگا اس سے زخائر میں اضافہ ہوگا دوسرے نمبر پہ اگر پروفیٹ میں چیز آئے گی تو زاری سی بات ہے ٹیکس پے ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آ پاکستان کا ہوگا وہ بھی فائدہ ہے تو دوستو اس لیے یہ بھڑنے جا رہا ہے یہ آپ کا دس سے بارہ روپے کا ہو سکتا ہے لے کے تین سے چھ مہینے کے لیے اس کو ہولڈ کر لیں آپ کا اس کے بیچ کے ڈیڑکشن میں اس نے فلائے کرنا ہے اور سارے تین روپے سے بارہ روپے تک کا یہ ہو جائے گا اور خود ہی ساب لگا لیں آپ کی انویسمنٹ کتنی بڑھ سکتی ہے بہت زیادہ تو دوستو یہ تین سٹاک تھے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈینوں دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ